بیف پلاو تو آپ نے بہت سے کسیم کھایا ہوگا لیکن آج جو ریسپی آپ کے ساتھ میں شیئر کری ہوں اتنا لذیذ اتنے ذائقہ دار اور اتنا مزدار ہوگا ہوگا کہ جو ایک توا کھائے گا انگریہ چار جائے گا ریسپی بہت زیادہ آسان ہے اس کو پکانے کے لیے آپ کو کچھن میں گھنٹوں کھڑے ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے بلکل آسانی کے ساتھ آپ پندرہ سے بیس ملٹ کے ساتھ اس کو گھر پر بنا سکتے ہیں اتنا مزدار ہوگا عید کا موقع ہے اور قربانی کا گوشت عمومن گھروں میں پڑا ہوتا ہے تو آپ اسے مزدار سا بیف پلاو جب بنائیں گے تو یقین کریں بچے بڑو سب بھی کو بہت پسند آئے گا اس کے لیے آپ کو ریسپی پر لاس تک دیکھنا ہوگا ریسپی پسند آئی لاجوہ پکان کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کر دیں اور پیانا سا خوبصورا سا کومنٹ کر دیں بسم اللہ الرمانی رام یہاں سب سے پہلے میں لیتی ہوں پتھیلہ جس میں ہم ایٹ کرتے ہیں تقریبا ایک کپ آئل اور جب اس آئل ہلکا سا گرم ہو جائے تب ہم نے اس میں ایٹ کرنے ہیں ایک میٹیم سائز کی بری کٹی بھی پیاز پیاز کو ہلکا سا فرائی کریں گے اس کا بلکل لائٹ کولڈن سا کلر ہم نے اس کے لے کے آنا ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جو پلاو بناتے ہیں بہت زیادہ کلر کر لیتے ہیں پیاز کا تو وہ اچھا نہیں لگتا اس کا رنگ جب ہلکا سا گولڈن مران ہو جائے تب ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر دینا ہے تاکہ تڑکا لگ جائے اور چالوں کی اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ کلر نہ آئے اب اس کے اندر میں ایٹ کروں گی لہسن اور ادر کا پیسٹ اگر آپ کے پاس کوٹی کوئی نحسن اور درک فریش پڑی ہو تو وہ اس میں ایٹ کریں گے بہت ہی اچھی خوشبو آئے گی ساتھ سا ذائقہ بھی بہت ہی اچھا ہوگا ایک بڑا دار جینے کا ٹوکرہ اس میں ایٹ کروں گی تاکہ جو گوش کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے ایک تیس پتہ ایٹ کروں گی اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایٹ کرنی ہے یخنی بیف کو میں نے پریشیر کوکر کے اندر ڈال کے پہلے ہی بوائل کر لیا تھا اچھے سے اس کے اندر دو گلاس پانی کے ایٹ کیا تھے میں نے یہاں پر تقریباً ایک کلو بیف لیا ہے آپ اپنی کوانٹی کے مطابق جو بیف ہیں وہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کی چاولوں کی کوانٹیٹی زیادہ ہے اب اس کے اندر میں پانچ سے چھے جو ہریمیچوں کا پیسٹ ایٹ کروں گی آپ ثابت کاٹ کبیس میں ہریمیچیں ایٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر ایٹ کروں گی میں ٹیماتر اور اب اس کے اندر میں ایٹ کرتی ہوں سپائسیز ایک ٹیبل سپون سورک میچ پاودر وان ٹیبل سپون میں اس کے اندر ایٹ کروں گی نمک اور اس کے بعد بس یہی چیزیں میں اس کے اندر ایٹ کروں گی کیونکہ ہم نے بہت زیادہ مسالوں کے ساتھ اس کو نہیں بنانا اور جب میں نے گوش کو بائل کرنا رکھا تھا پکانے کے لئے تو تب ہی میں نے اس کے اندر تھوڑے سا مسائلہ اٹھ کیا تھا اس لئے بہت زیادہ ہم اس کے اندر اٹھ نہیں کریں گے اب یہاں پر میں نے تقریباً ڈیڑھ کلو چاول لیے تھے اس لئے میں اس کے اندر پان سے چھے گلاس پانی کی اٹھ کروں گی اسی جو گلاس سے میں نے چاولوں کی معیرمنٹ کی تھی میں نے یہاں پر کائنات سوپر کرنل ڈبل سٹیم رائس لئے تھے جو کہ بہت ہی اچھی طریقے سے پکتے ہیں پانی اٹھ کرنے کے بعد ہم اس کو مکس کر لیں گے اور اس میں ایک بوائل آنے دیں گے جب پانی میں اس طرح سے بوائل آ جائے گا تب ہم نے اس کو کور اٹھانا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کا نمک چیک کر لینا ہے کیونکہ جب نمک کی پانی کے اندر دبل ہوگی یعنی کہ تھوڑا سا پانی کڑوا ہوگا تب ہی چاولوں کے اندر پانی جو ہوتا ہے پورا آتا ہے اب یہاں پر میں اس کے اندر پانی چاول آئٹ کر دوں گے اور اس کو ہلکے ہاتھ سے مکس کر لیں گے چاولوں کو آپ نے ہمیشہ ہلکے ہاتھ سے مکس کریں گے کیونکہ اسے چاول ٹوٹتے نہیں ہیں اور ایک دم کھلے کھلے چاول بن کر تیار ہوتے ہیں یقین مانے اتنا مزدار اتنا آسانی کے ساتھ کام ٹائم میں بننے والا یہ پلاو بن کر ریڈی ہوگا گھر میں اچانک سے مہمار آ جائیں گے تو آپ اس طرح سے بنائیں یا پھر دعوت میں آپ نے بنانا ہو تو اس طرح سے بنا کر آپ کھرائیں گے تو خوشبو بھی بہت مزدکی ہوگی ساتھ ساتھ کھانے میں اتنا لذیذ ہوگا کہ کھانے والے انگلے چاڑ جائیں گے تقریبا نہیں میں نے یہاں پر دس منٹ اس کو پکایا ہے دعوت اٹھانے کے بعد یہ پانی ہے اس کا کافی حط ٹرائے ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی اس کے اندر پانی کو اچھی طرح سے بوائل ختم کرنے کے لیے اور چاولوں کو گلانے کے لیے اب ہم اس کے اندر اوپر نم نگائیں گے پہلے میں اس کے اوپر ہلکا سا فوٹ کلر ایڈ کروں گی تاکہ خوبصورتی ہے اور تھوڑے سے چاول جو ہے کلر فول ہو جائے اب اس کے اوپر میں تھوڑے سا ٹھوڑے سا ٹماتر ایڈ کروں گی اور ساتھ چاہت ہری میرچی ایڈ کر دوں گی گانی شنگ کے لیے یہ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کو نم دینے کے لیے تقریباً اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دوں گی بلکل لو فلیم پر دس سے پندرہ منٹ کے بعد جو اس ہے اس کا کور اٹھائیں گے تو ما شاء اللہ سے ہمارے چاول جو ہیں بیف پلاو کے بہت ہی مزدار بہت ہی خوشبودار بن کر ریڈی ہیں اس کو بلکل ہلکی ہاتھوں سے ہم میکس کریں گے بہت زیادہ زور زور سے ہم نے چمچ اس کے لیے نہیں یہ لانا نہیں تو چاول جو ہاں ٹوٹ جائیں گے اس کی خوشبود اتنی زیادہ ہوگی کہ پورے گھر میں اس کی خوشبود مہکے گی مہمانوں کو تو اتنا پسندہ ہے کہ گواب سے اس کی رس پر پوچھ کر جائیں گے اور آپ کی کھانے کی بہت زیادہ عریف کریں گے اس کو اب سرف کر لیتے ہیں پلیٹ میں تو ما شاء اللہ سے بہترین قسم کا بیف یخنی پلاو کہلیں یا پھر اس کو سمپل آپ پلاؤ کہلیں بہت ہی مزدار بہت ہی امدہ قسم کا بن کر تیار ہو چاول کا ایک دانہ کتنا کھلا کھلا ہے بلکل بھی چاول ٹوٹے نہیں ہے پانی کی کونٹی ہم نے اس کے در اتنی مناسبت سے رکھی ہے کہ چاول نہ تو بہت کچھے رہے ہیں نہ ہی بہت زیادہ ٹوٹے ہیں لمبے لمبے اکتم چاول بن کر تیار ہے پلاؤ کے رس پی آپ کو اچھے لگی ہو تو چینل کو ضرور سبکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں ساتھ ساتھ اپنے فیملی اور فرنڈ کو ساتھ شیئر کر دیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور میں آپ کو اس کی جو پلاو کی بوٹی ہے اس کو بھی ایک دعا توڑ کے دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنی اچھے تھی کے سے گل چکی تھی یہ بلکل بھی کچھی نہیں ہے اگر کچھی ہوگی تو جو پلاو کا مزہ ہے وہ خراب ہو جائے گا اس کو آپ نے اتنی اچھے تھی کے زگل آنا ہے کہ ہاتھوں کے ساتھ آسانی کے ساتھ بہت ہی ٹوٹ جائے گی انشاءاللہ ملتے ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ بہت سارا خیال لگے گا اللہ حافظ